السلام علیکم ویرز آج کی یہ ویڈیو سلطان عبدالحمید کے بیٹے شہزاد عبدالرحیم کی ہسٹری پر مبنی ہے شہزاد عبدالرحیم 14 اگست 1894 کو یلدیز محل میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سلطان عبدالحمید اور والدہ کا نام پیوست خانم تھا یہ اپنے والد کے بارویں بچے اور پانچویں بیٹے تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تلیم یلدیز پیلس سکول سے حاصل کی اس کے بعد 1908 میں امپیریر سکول آف ملٹری انجینئرنگ میں داخلہ لیا 1910 میں انہوں نے اسمانی ملٹری کالیج میں داخلہ لیا جہاں سے 1912 میں گریجویشن کیا شہزاد عبدالرحیم بہت اچھے موسیقار تھے مختلف علات کا استعمال کر کے وہ بہت اچھی موسیقی بجایا کرتے تھے اس کے علاوہ آپ ایک بہت اچھے فنکار تھے مختلف پینٹرز کا استعمال کر کے مناظر کو اپنی پینٹکز میں قید کر لیا کرتے تھے شہزاد عبدالرحیم اور دیگر شہزادوں کو ملٹری اکیڈمی میں کیسر ویلہم ٹو کے مہمانوں کے طور پر بھیجا گیا کیسر ویلہم ٹو نے ان چار شہزادوں کو امپیریر گارڈ آف ہانر میں داخل کیا جو کیسر ویلہم کی ذاتی محافظ رجمنٹ تھی انیس سو چودہ سے انیس سو سولہ کے درمیان میں انہوں نے کیسر ویلہم کے آرٹرلی آفیسرز کی خدمات انجام دی چار جنوری انیس سو ستارہ کو شہزاد عبدالرحیم نے اسمان فواد کے ساتھ مورال بھرہانے کے مقاصد کے لیے فوجیوں کا دورہ کیا دونوں نوجوانوں نے پندروی آرمی کور کا دورہ کیا جسے روسیوں کے خلاف آسٹریہ کی فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے گالیشیا بھیجا گیا تھا ایک اپریل انیس سو ستارہ کو انہیں ستروی آرمی کور کا کمانڈر مقرر کیا گیا پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے اسمانی فوج کے ساتھ ایک فعال خدمت کو دیکھا انہوں نے گالیشیا اور فلسطینی دونوں محاذوں پر لڑائیوں میں کاروائی دیکھی گالیشین فرنٹ پر ان کی کامیابی نے انہیں مزید ترقی دی لیکن انہیں فلسطین بھیج دیا گیا جہاں ان کی قیادت نے اپنی کمان میں آلٹرلی دستوں کو برطانوی حملے سے بچایا نتیجے کے طور پر انہیں جرمن آرڈ آف میریٹ سے نوازا گیا شہزاد عبد الرحیم اسمانی خاندان کے واحد رکن تھے جنہوں نے یہ آرڈ حاصل کیا انیس سو آٹھ میں اپنے والد سلطان عبد الحمید کی معزولی کے وقت شہزاد عبد الرحیم کی عمر پندرہ سال تھی شہزاد عبد الرحیم اپنے والد کے ساتھ تھیسا لنوکی چلے گئے اور اگلے سال واپس آئے انیس سو آٹھ میں شہزاد عبد الرحیم کی شادی نازی سلطان سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن نازی سلطان اور اس کے خاندان کو اس فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا گیا نازی سلطان کے گھر والوں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ نازی سلطان کی عمر اس وقت بارہ سال تھی لیکن ان کے والد اس کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے لہذا نازی سلطان نے شہزاد عبد الرحیم سے منگنی کر لی انیس سو نو میں منگنی کے بعد نازی سلطان کے بڑے بھائی شہزاد محمد عبد الحلیم کو ایک خط مصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ منگنی نہ ٹوٹی تو ان کے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا نازی سلطان کی والدہ نے سلطان محمد کو اس صورتحال سے اگاہ کیا جس کے بعد سلطان محمد نے فرنٹ سیکرٹری حلید زیا کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ شہزاد عبد الحلیم نے خود ہی یہ خط لکھا تھا کیونکہ وہ اس منگنی کے خلاف تھے اس واقعے کے بعد سلطان محمد نے یہ منگنی توڑ دی اور نازی سلطان کی منگنی انور پاشا سے کر دی 2019 میں شہزاد عبد الحلیم کی پہلی شادی نبیل ایمن خانم سے نسانستانی محل میں ہوئی 1920 میں ان کے ہاں محرشہ سلوک سلطان پیدا ہوئی 1923 میں دونوں نے طلاق لے لی شہزاد عبد الحلیم کی دوسری شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی 1925 میں ان کے ہاں شہزاد محمد پیدا ہوئے 28 اگست کو انہوں نے وفت کے سربراہ کی حیثیت سے جرمنی آسٹریہ اور برگاریا کا دورہ کیا وفت کا مقصد سلطان محمد کی تخت نشینی کا پیغام پہنچانا تھا 19 اکتوبر 1918 کو انہیں جنرل آپریشنز برانچ کے ہیڈ کوارٹر میں تائینات کیا گیا 8 فروری 1922 کو انہیں آرٹرلی ٹانسپورٹ انسپیکٹر مقرر کیا گیا 2 اگست 1922 کو شہزاد عبد الحلیم ورلڈ کمپٹیشن پریپریشن سوسائٹی کے صدر بن گئے مارچ 1924 میں شاہی خاندان کی جلہ وطنی پر شہزاد عبد الحلیم اپنی بیوی ماں بیٹی اور خالہ کے ساتھ پہلے ویانہ آباد ہوئے ویانہ میں رہنے کے بعد وہ روم چلے گئے ان کی والدہ نے اپنی حویلی فروخت کر کے ایک اپارٹمنٹ خریدا جس میں انہوں نے ارام دیز زنگی گزاری 1940 میں شہزاد عبد الحلیم کی بیٹی محریشہ سلطان نے مصری سفارتکار سے شادی کر لی اور کاہرہ چلی گئی 1944 میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد شہزاد عبد الحلیم کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور پیرس کے ہوتل سینٹ ہونر میں سکونت اکتیار کی شہزاد عبد الحلیم کی بہن سادی سلطان نے بھی اسی ہوتل سے متصل ایک کمرہ لے لیا ذہنی دباؤ اور مالی مشکلات کا شکار ہونے کے بعد شہزاد عبد الحلیم نے ایک جنوری 1952 کو 57 سال کی عمر میں حد سے زیادہ مارفین کھا کر اپنی جان لے لی انہیں پیرس کے قبرستان میں دفن کیا گیا شہزاد عبد الحلیم کی موت کے بعد ان کی بیوی اور بیٹا ایک دوسری جگہ آباد ہو گئے ان کی بیوی کا انتقال 1955 میں ہوا اور انہیں بھی پیرس کے قبرستان میں دفن کیا گیا شہزاد عبد الحلیم کی ہسٹری کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں